چیئرمنٹ باکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ اگر پوری انتخابات نہیں ہوتے تو مجھے فرق نہیں بڑھتا عمران خان نے راولپنڈی میں جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی اپنی قوم کے لیے جا رہا ہوں اور جلسے کا مقصد پیغام دینا ہے کہ قوم جاگ گئی ہے اور اسے آزاد کیا جائے انہوں نے کہا کہ فوری انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ محشت تباہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ ہے شیخ رشید احمد نے اپنے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ لانگ مارچ کے لیے لال حویلی سے جمع غفیر کے ساتھ فیضاباد جائیں گے انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ سے جو درا اور دھمکا رہا ہے وہ سن لے ہم آ رہے ہیں اور محشت تباہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ ہے شیخ رشید احمد نے کہا میں پیدر لال حویلی سے فیضاباد جاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹی جنرل اسد عمر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار رانہ سناولہ اور وفاقی حکومت ہوگی عمران خان کسی صورت بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہم نے عمران خان کو مشرع دیا کہ آپ نہ جائیں ویڈیو لنک سے خطاب کریں لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا ثابت وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ راول پنڈی عمران خان کے چاہنے والوں کا شہر ہے مجھے بھی ایک دریٹ لیٹر بھیجا گیا تھا عمران خان کے ہیلیکوپٹر کی لینڈنگ کا ایک ڈراما لگایا گیا تھا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی پی ٹی آئی کو دیوار پر لکھا پڑھنے کی تجویز دی ہے رانہ سناولہ نے کہا یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی تاریخ لے کر دے گی جو غلط ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نان پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے پوجھنے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے کہنے پر نہیں کیا وفاقی وزیر داخلہ نے ایک سوال کے جواب میں استفسار کیا کہ اگر الیکشن کی تاریخ دینی ہے تو مذاکرات کس بات کے مذاکرات کرنے ہیں تو آئیں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں انہوں نے کہا کہ امران خان جو آج کہہ رہے ہیں وہ چار ماہ پہلے کیوں نہیں بولے پنجاب حکومت گرانے میں تو زیادہ زور لگانے والی بات نہیں ہے موسیقی موسیقی